مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس بیل آئیکن کو ضرور دبائی صاف اور نرم ملائن بداغ جلد کا حصول ہر ایکی خواہش ہوتی ہے اس خواہش کے حصول میں بعض اوقات چہرے پر ایسی چیزوں کا استعمال کر لیا جاتا ہے جو چہرے کی جلد کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوتی ہیں جلد کی حبصورتی اور شدابی کے لیے بہت سی چیزیں تستیاب ہوتی ہیں جنہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں چہرے پر استعمال نہیں کیا جا سکتا جسم کے باقی جلد کے مقابلے میں چہرے کی جلد زیادہ حساس اور توجہ طلب ہوتی ہے کولجن موسٹرائزر کولجن مالیکل بہت بڑا ہوتا ہے جو جلد میں آسانی سے داہل نہیں ہوتا صرف اوپری سطح پر ہی کام کرتا ہے لہذا اس طرح کے موسٹرائزر استعمال کرنے سے گریز کریں کولجن پر مشتمل موسٹرائزر مہنگے ہونے کے ساتھ ساتھ جلد کی گہرائی میں جا کر جلد کو نمی پہنچانے سے کاسر رہتے ہیں جب یہ سکین کیئر کی بات آتی ہے تو سب یہی چاہتے ہیں کہ مہنگی پروڈیکس کا انتحاب کیا جائے لیکن انتحاب کے وقت ڈبے پر موجود اس کے اجزاء پر ضرور نظر ڈال لیں ہمیشہ اپنی جلد کے مطابق اشیاء کا انتحاب کریں نمبر دو لوفا لوفا کو کبھی بھی چہرے پر نہیں لگانا چاہیے یہ بہت خردرے ہوتے ہیں اور چہرے کی جلد کو نقصان کنچا سکتے ہیں جسم کی جلد کے مقابلے میں چہرے کی جلد بہت حساس ہوتی ہے اس لئے اس پر اس قسم کی چیزیں لگانے سے گریز کرنا چاہیے اس طرح کے سنیچ اس کو استعمال کرنے کے باعث بکٹیریا بہ آسانی سے جلد میں داہل ہو کر گل محاصے اور ایکزیما کا باعث بند سکتے ہیں جس لوفا کو آپ اپنے جسم پر استعمال کرتے ہیں اور پھر وہی لوفا چہرے پر لگا لیتے ہیں تو یہ چہرے کی جلد کے لیے انتہائی ہوترناک عمل ہے اس عمل سے نہ صرف چہرے کی جلد پر ریشس آ سکتے ہیں بلکہ ہوترناک بکٹیریا جلد میں داہل ہوتے ہیں اور جلد کو نقصان کنچاتے ہیں نمبر تین اسکریپ چہرے کی جلد پر کھردرے اور رگڑنے والے اسکریپ استعمال کرنے کی کوئی مقول وجہ نہیں ہے ان کے استعمال سے جلد میں سوزش اور ہائپر پیگنٹیشن ہو جاتی ہے بہت سے لوگ جو ان کا استعمال کرتے ہیں ان میں اکثر ایکنی کا شکار ہو جاتے ہیں اسکریپ سے چہرے کی جلد شدید متاثر ہوتی ہے بہت سے لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں اتنی شدہ سے اپنے چہرے کو رگڑتے ہیں کہ واش کے بعد ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے جو طرح سوزش کا باعث بدھتا ہے بس چہرے کو کریمی فیف واش سے ہلکے ہاتھ سے دھویں اور ساپ کر کے کلینز کا استعمال کریں نمبر چار چہرے کی جلد پر اس طرح کے علات کے استعمال سے انفیکشن کا حطرہ بڑھ جاتا ہے ان علات کے استعمال سے جلد پر چھوٹے چھوٹے سراخ ہو جاتے ہیں گھر پر ایسی ڈوائز کے استعمال سے جلد کا فنکشن متاثر ہوتا ہے تجربہ کار ماہرین جلد میں اس حمل کو مایکرو ویڈلنگ کو ریڈیو فرکونسی کے ساتھ کرتے ہیں مایکرو ویڈلنگ کے لئے صاف اور محفوظ محول اور قابلے ررماٹولوجسٹ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ جلد محفوظ اور جراسیم سے پاک رہ سکے نمبر پانچ کیمیکل پیل کیمیکل پیل جو بہت سانی سے مارکٹ اور آن لائن دستیاب ہیں لوگ حرید کر گھروں میں ہدھ ہی استعمال کر لیتے ہیں جو محفوظ طریقہ نہیں ہے کبھی بھی اپنے گھر میں خود سے چہرے پر اس طرح کی اشیاء کا استعمال ہرگز نہ کریں ان کے حطرات اور نتائی کے سامنے آتے ہی بعض اوقات سرحی سوزش اور چہرے کی رنگہ تک حراب ہو جاتی ہے کیمیکل پیل جرسل ایک ایسی تقنیق ہے جو جلد کے ظاہری شکل کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے ان میں کیمیکل سلوشن جلد پر لگایا جاتا ہے جس سے جلد چھلکے کی طرح رام سے اتر جاتی ہے اور نئی آنے والی جلد نرم اور پہلے کے مقابلے میں جریوں سے پاک ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے شکریہ